کراچی میں بزلی کا بڑا بریکٹاؤن ہوا اسی فیصد گریسٹریشن بند ہو چکی ہیں کہ الیکٹرک کے انیس سو میں سے چودہ سو فیڈر ٹریپ کر گئے ہیں گلستان، جوہر، پی آئی بی کولونی، گلشن اقبال، لیاقت آباد اور ناسم آباد میں بھی بزلی بند ہیں نرشری، پی ای سی ایج ایس، محبود آباد اور منظور کولونی میں بھی بزلی نہیں ہے گلشن اقبال اور سکیم تینٹیس کے مختلف فیصوں میں بھی بزلی غائب ہے حسن سکوئر اور اطراف کے علاقوں میں بھی بزلی کی فراہمی موطل ہے ملیر کنٹ، موڈل کولونی اور سادی ٹاؤن والے بھی بزلی سے محروم ہیں بتا جاتا ہے کہ جام شورو ہائی ٹینشن لائن ٹرپ کر گئی ہے جس کے بعد کہ الیکٹرک کا سسٹم بھی بیٹھ گیا ترجمان کہ الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کراچی کے کچھ علاقوں میں بزلی کی فراہمی میں تاتل ہیں اور صورتحال کی نگرانی کی جارہی ہے ٹیمیں الرٹ ہیں کراچی میں بزلی کا بڑا بریک ٹاؤن ہوا ہے ایسی فیصد شہر بزلی سے محروم ہو چکا ہے نمائندہ نیوزمن تلت حسین اس وقت موجود ہیں تارک روڈ پر مزید ان سے جان لیتے ہیں جی تلت حسین بتائے گا کیا صورتحال ہے جی بلکل ہم موجود ہیں اس وقت تارک روڈ پر جہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی بڑی طرح میں لوگوں نے ہر دکاندار نے دکان کے باہر جرنیٹر رکھو ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں آج ایک بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے دو گنڈر سے زائد ہوگے زائد ہوگے اس بریک ڈاؤن ہوئے ہوئے اسی پرسنٹ سے زائد علاقہ کراچی کا جو ہے وہ بجلی سے اس وقت محروم ہے ہم جہاں موجود ہیں یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے ان تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم پہلی بہت زیادہ نقصان میں ہیں دوسری جانب جب بجلی نہیں آتی تو ہمیں جرنیٹر چلا کر اپنا کاروبار جائے وہ چلانا پڑتا ہے کاروبار پہلے ہی نہیں ہے بل بھی بڑتے ہیں اس کے ساتھ جرنیٹر بھی چلاتے ہیں ادھر پیٹرول کا خرچہ بھی آتا ہے اور حکومت کی جانب سے کوئی توجہ اس چیز کے اوپر نہیں دی جاتی چاہے وہ وفاق ہو جا سوائی حکومت ہو لیکن صرف انہیں اپنے ٹیکس لینے سے مطلب ہے ہمارا کاروبار چلے نہ چلے پہلے ہی کرونا کی وجہ سے کاروبار جائے وہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اور دکانداروں کا یہ بھی موقف ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کچھ نظریں ایسی کرے کہ کم از کم ہمارا کاروبار جائے اس کی بہتری کے حوالے سے بھی کچھ سوچیں کیونکہ آج جو بریک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت کراچی کے اندر اسی پرسنٹ سے زیادہ علاقہ کراچی کا جو ہے وہ بریک ڈاؤن کی وجہ سے بند پڑا ہے لیکن ہی لوگوں نے اپنا کاروبار تو جاری رکھنا اس کی حوالے سے انہوں نے جرنیٹر چلا کر اپنا کاروبار جائے کراچی میں بریک ڈاؤن ہوا ہے اسی فیصد شہر بریک ڈاؤن ہوا ہے نمائندہ نیوزمند تلت حسین تاریخ روڈ پر موجود تھے اور ہمیں صورتحال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے جام شورو میں ہائی ٹنشن لائن میں ٹریپنگ کے باعث اندرون سندھ بھی بزلی کی فراہمی موتل ہے حیدر آباد جام شورو ٹنڈوالا یار میرپورخاس عمر کوٹ سمید دیگر شہروں میں بزلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے جام شورو میں ہائی ٹنشن لائن میں ٹریپنگ کے باعث اندرون سندھ بھی بزلی کی فراہمی موتل ہو شکی ہے اسے والے سے مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے جبران خان سے جی جبران خان اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے جام شورو میں ہائی ٹنشن لائن میں ٹریپنگ کے باعث اندرون سندھ بھی بزلی کی فراہمی سے موتل ہے جبکہ حیدر آباد جام شورو ٹنڈوالا یار میرپورخاس عمر کوٹ سمید دیگر شہروں میں بزلی کی فراہمی متاثر ہو چکی ہے کہ الیکٹرک کو بزلی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے وزارتی طوانائی کے مطابق چار بج کر چھالیس منٹ پر جام شورو سرکٹ کو بحال کر دی گیا ہے انٹی ڈی سی سے بزلی کی بحالی کے باوجود کراچی میں بزلی غائب ہے ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق ہائی ٹنشن لائن میں ٹریپنگ کے باعث بزلی منقطع ہوئی ہے جام شورو کے سرکٹ پر آسمانی بزلی گرنے سے نیشنل گریڈ سے رابطہ منقطع ہوا ہے جبکہ بزلی کی بحالی کا ملتیزی سے جاری ہے کراچی میں بزلی کے بریکڈاؤن کے باعث شہر کو پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو چکی ہے گارو دھابی جی اور پپری کے پمپنگ سٹیشن سے شہر کو پانی کی فراہمی موطل ہو چکی ہے آپ کا اپڈیٹ کریں کراچی میں بزلی کے بریکڈاؤن کے باعث شہر کو پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو چکی ہے گارو دھابی جی اور پپری کے پمپنگ سٹیشن سے شہر کو پانی کی فراہمی موطل ہو چکی ہے